جامعہ پنجاب سے فارغ کانٹریکٹ اساتیزہ کی پھر موجیں ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری کے بعد فارغ اساتیزہ وزٹنگ فیکیلٹی میں تبدیل ہیلے کالج میں ریٹائی پروفیسر کو وزٹنگ پر دفاتر سمیت تمام مراد دی جانے لگیں تجربہ کار اساتیزہ کو جونیر اساتیزہ کی تربیت کا حصہ سمجھ کر رکھا پرنسپل ہیلے کالج پروفیسر حسن مبین کا محقق پنجاب حکومت میں سینچری مکمل ہوتے ہی ایک اور یوٹن ڈیلیا پہلے اسسسٹن کمیشنرز کے تبادلوں اور تائیوناتیوں پر پابندی آئیت کی پھر تبادلے کر ڈالے پنجاب حکومت میں بارہ اسسسٹن کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے نوٹیفکیشن جاری تبادلہ ہوا تو پھر بھی بتا کر آؤں اور جاؤں جبکہ سی سی پیو لاہور نیم آتے ہیں تفسران اور اہلکاروں کے لیے نیا ایس او پی جاری کر دیا انسپیکٹر سے لے کر کونسٹیبل تک سب اہلکاروں کو مطالقہ ڈی آئی جی سے اجازت لینا لازم کرا دوست دوست نہ رہا کیسر امین بٹ وعدہ ماف گواہ بن گئے خاجہ ساد رفیق نے اپنے پرانچمن ندیم زیا سے ملوایا پیراغون کے علاوہ دیگر کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں کمپنی میں میرے پچاس فیصد شیئرز تھے جو کم کر دی گئے ایک اہسر امین کا جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو ایک گھنٹے کا بیان ریکارڈ چیرمن نیب نے ایک اہسر امین بٹ کے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست منظور کی تھی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کی زمانت میں پانچ دسمبر تک کی توسی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر کارکران کی نارے بازی خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں مسلمی قنون کے خلاف آدمائی جانے والے ہتکنڈے نئے نہیں حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کہر آیا ہوا ہے عمران خان یہ کیس خود دیکھ رہے ہیں بڑے افسروں کی بڑی موجیں تبدیلی سرکار بھی بیوروکریسی پر مہربان سیکریٹیریٹ اور وزیرعالہ ہاؤس میں تائینات افسران کا سپیشل آلاؤنس بڑھا دیا حکومتی فیصلے سے قومی خزانے پر ماہانہ دو کروڑ باون لاکھ روپے اضافی بوش ڈال دیا گیا ادم برداشت اور گھرے لوگ کشیدگی تین افراد کو موت کی وادی میں لے گئی اسمان نے اپنی طلاقی آفتہ بیوی آئیشہ کو بیٹے سے ملنے کے بہانے بلایا پہلے ثابتہ بیوی پر فائرنگ کی پھر بیٹے اعتضاء کو نشانہ بنایا دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے ملزم اسمان نے خود کو گولی مار کر بھی خودخشی کر لی خونی واقعہ تانلیٹن روڈ کی حدود میں ال او ایس کے قریب پیش آیا واقعہ گریلو ناچاکی کا نتیجہ ہے اسپی سیول لائنز اہل لہور ہوشیار خبردار شہر میں نقاب پوش ڈاکو سرگرم شالہ مار لنک روڈ پر کاسمیٹکس کی دکان پر ڈکے تھی وارداد کی سیسی ٹی وی فوٹنگ لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور ہائل کوٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ مال روڈ، ہال روڈ، شہالم مارکیٹ اور داتا دربار کے اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم بیسی لاہور نے عدالتی احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا داتا دربار اور اطراف میں تجاوزات کا جائزہ، سامان، باہر رکھنے پر تین دکانیں سیل کروا دی مینجر وقاف کی بیس ارزنش ہال روڈ پر کیمپ قائم کر دیا گیا تاجر برادری کی بھرپورت آب ان کی یقین دہانی اس کا کریڈر تو پہلے میں لاہور نیوز کو دوں گا کہ انہوں نے آج جو کاوش کی اس کی وجہ سے آج کیمپ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ تلہ میں وہی کہوں گا کہ کل یہ کیمپ لگائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کیمپ لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ سارا دن پہلے دکانداروں کو وارننگ دیں گے اور پرسوں سے جس طرح چاہیں گے یہ ان کے ساتھ سلوک کریں پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتوام تین روزات بھی میلہ سچ گیا ستاہات مختلف شہروں سے پنجاب کالج کی تیموں کی شرکر طالبان انگلیش اور اردو کے تقریری مقابلوں میں تباہ آدمائی کی شاعر ڈاکٹر فخر ابباس نے بھی اپنی شاعری کا جادو جگایا کالج اندازامیہ کی جانب سے مہمانوں میں تہائق تقسیم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مختصر ترین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طالبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طالبہ میں ہنامات اور شیلز تقسیم اور کومی ویمن ہاکی چیمپنشپ پہلے روز چار میٹس کے لے گئے خواتین کھلاریوں کی شاندار پرفارمنس پاک آرمی پنجاب آئیت وافتہ پاکستان ریلوے کی تیموں نے جیت اپنے نام کی موسیقی